وی کے نیوز راشت کے نام یہ غلط ہے اسلام ایک بہت اداروادی اور پرگاتیشیل مذہب ہے اور جس حدیث منصبہ نبی انفقتلو کا حوالہ دیا جاتا ہے یہ عبداللہ بن جعفر کے ایک صحابی تھے ان سے اس کو جڑا جاتا ہے ان کو ایک دوسرا نام بھی سمجھا جاتا ہے ان کا چرطر جو تھا اچھا نہیں تھا اس لیے اس حدیث کو صحیح مان لینا اچت نہیں ہے کیونکہ حدیث کو ہم نے چار طریقوں سے بٹا گیا ہے پہلا جو سب سے اچھی حدیث ہوتی ہے اس کو ہم اتھانٹک عربی میں صحیح کہتے ہیں اس کے بعد عربی میں حسن انگریزی میں گوڈ تیسری کٹیگری ہوتی ہے جسے ہم عربی میں ضعیف ویک کہتے ہیں انگلیش میں اور جو انتیم کٹیگری ہوتی ہے وہ ریجیکٹڈ ہے موضوع ہے تو یہ ایک ریجیکٹڈ حدیث ہے اب ایسا کیوں کیا کہ جاتا ہے حدیث کو کیوں چاہ طریقے سے بٹا جاتا اس کا ریزن یہ ہے کہ چین آف نریٹر دیکھی جاتی ہے چین آف نریٹر مطلب اس میں کتنے صحابہ نے لکھا ہے ولہ ہے یا بتایا ہے تو وہ بات جتنے زیادہ لوگوں سے ہم تک پہنچتی ہے وہ حدیث اتنی کمزور مانی جاتی ہے اس کے علاوہ جو صحابہ تھے کمپینین تھے ان کا نجی چریتر بھی دیکھا جاتا ہے ان کے پیغمبہ صاحب سے کتنا قریبی رشتہ تھا جیسے حضرت علی سب سے نزیگ تھے تو ان سے جوڑی حدیث کو بہت اچھا مانا جائے گا اس کے بعد بیوی آشا آتے ہیں اور دوسرے لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے اس کسوٹیوں کو بعد یہ ڈیسائٹ کیا جاتا ہے کہ کس حدیث کو آثنٹیک مانا جائے کس کو آثنٹیک نہیں مانا جائے تو اس صحابہ جس کا ذکر کیا جاتا ہے عبداللہ بن جعفر کا کرکٹر اچھا نہیں تھا اب ہم اس کو کسوٹی پر دیکھیں گے کہ پیغمبہ صاحب کی زندگی میں کیا حوالہ ملتا ہے دیکھئے پیغمبہ صاحب کے اوپر بہت تشدد کیا گیا ان کو کورا پھکا گیا ان کے اوپر ان کو پتھر مارے گئے ان کو نماز پڑھتے وقت کٹے ہوئے جانور کا شریع رکھ دیا گیا لیکن انہوں نے کبھی کسی سے نازیبہ الفاظ نہیں کہے اور ایک بہتی چرچت قصہ آتا ہے کہ ایک بہتی بدنامے زمانہ ایک عرب ہوا کرتے تھے ایک صحابی ہوا کرتے تھے ان کا نام تھا عبداللہ بن عبی بن سلول بھی کہتے ہیں تو انہوں نے ایک بار اپمان کیا تو ان کے بیٹے پیغمبہ صاحب کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ سرکار مجھے بتائی ہے کہ میں اس کو کیا سزا دوں تو رسول اللہ نے اس کو کسی بھی طرح کی سزا دینے سے منع کر دیا یہ بتائیے کہ اگر کوئی اسلام چھوڑتا ہے تو اسلامی پرنٹیویو سے اس کی کیا سزا تے ہوگی دیکھئے یہ ایک بہت وشال اس کا ویورن ہے ایکسپلینیشن ہے تو اس کو چند شبدوں میں کہنا تو سرل نہیں ہے کیونکہ مرتد ہے منافق ہے فاسق ہے الگ الگ کیٹیگری ہیں لیکن دو شبدوں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ بقر کی دو سو چھپن یعنی دو بٹا دو سو چھپن اس میں صاف اللہ تعالی نے کہہ دیا در از نو کمپلشن ان اسلام یعنی دین میں کوئی زوز بستی نہیں ہے اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے تو سورہ الکیف کی انتیسویں آیت یعنی اٹھارہ بٹا انتیس میں صاف لکھا ہے کہ پیغمبہ صاحب سے اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ آپ کا کام ہے صرف پیغام پہچانا ستے پہچانا وہ مانے یا نہ مانے یہ اس کی ذمہ داری ہے ان دنوں ایک چیز آل ٹرینڈ کر رہی ہے ابھی حال میں ہی وسیم رزوی نامک نے جو ابھی جیتندر تیاغی بن گئے ہیں تو انہوں نے دھرم پریورتن کیا ہے ان کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ دھرم پریورتن نہیں ہوا تقیہ ہوا اس پر صاف کیجئے اصل میں ایسا ہے کہ اگر ایران کا جاسوس امریکہ میں جاسوس ہی کرنے جاتا تو وہاں جا کے یہ نہیں کہہ گا کہ صاحب میں تو جاسوس ہی کرنے آیا ہوں تو ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ سویدھائیں ہوتی ہیں تو اسلام میں ایک سویدھا دی گئی ہے تقیہ تقیہ کا مطلب ہے کسی وشیش اددیشے کے لیے اپنے آپ کو چھپا لینا کہ میں یہ کہوں کہ صاحب میں جو ہوں فلاں سماس سے آیا ہوں میری آئیڈنٹیٹی فلاں ہے کسی خاص مقصد کے لیے تو اس کے لیے آپ ہمیشہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں کہ زندگی بعد جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے آپ نے جھوٹ بولا جب وہ دیشے پورا ہو گیا تو وہ تقیہ ختم ہو گیا بہت بہت شکریہ اکیمتی سمیں دینے کے لیے یہ ہے ڈریم میڈیا نیٹورک اور آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا پہلا 24x7 digital news channel VK News Raj Trikenaar